موسیقی اسرائیلی ٹینکوں کی تباہی کا ایک نیا ویڈیو جاری کیا ہے جسے آپ اس اپیسوڈ کے شروع میں ہی دیکھیں گے یمن کے ہوتی انصار اللہ نے اسرائیل کے خلاف آنے والے دنوں میں بڑے حملوں کی دھمکی دی ہے جس میں نہ صرف تیل اویب بلکہ بندرگاہوں اور ہوایدوں تیل کے کارخانوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا ایران کا کہنا ہے کہ یمن کے ہوتی انصار اللہ نے مسلم دنیا کا سر فخر سے اونچا کیا ہے چین سبھی فلسطینی ریزسٹنس گروپ جن میں فلسطینی ایتھاریٹی کا فتح گروپ بھی شامل ہے جنگ کے بعد مل کر غازہ کی سرکار بنانے کے لیے ایگریمنٹ کرانے میں کامیاب ہوا ہے دوسری طرف اسرائیل امریکہ اور یونائٹڈ عرب ایمیریٹس کے ذمہ داروں کی ایک خفیہ میٹنگ کی خبر ہے نیتنیہو امریکہ میں ہے اور اسرائیل کا ڈیلیگیشن دو دن بعد پھر سے ہماس کے ساتھ انڈاریکٹ بات کے لیے میں اس پر ہوگا خبریں کافی اہم ہیں آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دوانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے حزباللہ ملٹری میڈیا نے اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے ایک اہم ویڈیو جاری کیا ہے جس کا ٹائٹل ہے آپ کے ٹینک ختم ہو جائیں گے حال ہی میں دس مہورم کی تقریر میں سید حسن نصر اللہ نے کہا تھا کہ اگر اسرائیلی فوج لبنان پر حملہ کرتی ہے تو اس کے ٹینک ختم ہو جائیں گے ویڈیو میں لبنان بورڈر کے پاس ایڈوانس میزائلوں سے اسرائیلی ٹینکوں پر حزباللہ کے حملوں کی فوٹیج دکھائی گئی ہے حسن نصر اللہ نے دھمکی رہتے ہوئے کہا تھا کہ اگر آپ کے ٹینک لبنان اور اس کے ساؤتھ کے علاقوں میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو ٹینکوں کی کمی کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کوئی ٹینک نہیں بچے گا آئیے دیکھئے اس ویڈیو میں کیا دکھایا گیا ہے ہر ا maybe ڈیو میں وہ میں چوزید کم کی کاجور کبگا سند کرنے کی کبگا ما یہ پییو کا انکار نکے این میں مسئل دیکھو میں چکا تکا تکا tکا тех کبگا There ہوتے چکا لکھو میں دیکھو میں mogہ نکے موسیقی اسی بیچ آج حضب اللہ نے ساؤتھ لبنان پر حملوں کے جواب میں انیس سو اور تالیس کے قبضے والے علاقوں کے نورس کے حصے میں ایک غیر قانونی اسرائیلی بستی پر پہلی بار درجنوں راکٹ دا گئے ہیں پریس ٹی وی کے مطابق اسرائیلی چینل چودہ نے ریپورٹ دی ہے کہ گلیلی علاقے میں سوریل مشاو پر کئی راکٹ گرے اور وہاں بنیادی دھانچے اور ایک امارت کو نقصان پہنچا اسرائیل کی میگن ڈیویڈ ایڈوم ایمرجنسی سرویس نے کہا ہے کہ زوریل میں دو لوگوں کو معمولی چھوٹے آئی ہیں اور انہیں نہریہ میں گلیلی میڈیکل سینٹر میں لے جایا گیا ہے یہ پہلی بار ہے کہ زوریل مشاو جس کی آبادی صرف چار سو یہودی آبادکاروں کی ہے پر حملہ کیا ہے یہ بستی نورس اسرائیل کے ان علاقوں میں شامل ہے جسے سرکار نے جنگ کی وجہ سے خالی کرایا ہے اس سے پہلے حزباللہ کے لڑاکوں نے اسرائیلی الملکیہ فوجی ٹھکانے پر بارود سے لدے ڈرون کو لانچ کیا جس نے ایک گیریسن کے ایک حصے کو تباہ کر دیا اور اس میں آگ لگا دی حزباللہ نے حفظے والے لبنانی شبا فارم میں الردار فوجی ٹھکانے پر موجود جاسوسی کی مشینوں کو بھی تباہ کر دیا ہے اس کے فوراں بعد حزباللہ کے لڑاکوں نے الراہب فوجی چوکی کو نشانہ بنایا اور وہاں تینات جاسوسی ہارڈ ویر کو پوری طرح سے تباہ کر دیا بعد میں کل شام کو حزباللہ نے ساؤتھ لبنانی شہروں یاتر اور خیام پر اسرائیل کے حملوں کے جواب میں اسرائیلی ٹھکانوں کے خلاف دو حملے کیے اسی درمیان یمن سے پریس ٹی وی نے خبر دیا ہے کہ ہوتی انساراللہ نے اسرائیل کو دھمکی دی ہے کہ آنے والے دنوں میں اسرائیل کے لیے جہنم کا دروازہ کھلے گا جب اسرائیل کے لیے سرپرائز کرنے والے حملے ہوں گے ایک سینئر یمن کے ذمہ دار نے دھمکی دی ہے کہ الہدیدہ پر حال ہی میں ہوئے اسرائیلی ہوائی حملے کا بدلہ لینے میں دیری نہیں کی جائے گی اور اسرائیل کو آنے والے دنوں میں غیر معمولی واقعات کے لیے تیار رہنا چاہیے روس کی سپوتنک نیوز اجنسی کے مطابق ہوتی انساراللہ کے ایک سینئر ذمہ دار اور پولیٹیکل بیورو کے ممبر علی القہوم نے آج ایک بیان میں کہا کہ پچھلے سیٹرڈے کو حدیدہ بندرگاہ کو نشانہ بنا کر کیے گئے اسرائیلی حملوں کا جواب دینے میں دیری نہیں کی جائے گی انہوں نے کہا کہ آنے والے دن تاجب سے بھرے ہوں گے ان کے نشانے پر قبضے والے فلسطین کے اندر ایک بڑا علاقہ شامل ہوگا انہوں نے یمن کی علاقے میں ایک اہم کھلاری کے طور پر تعریف کی جو طاقت کے بیلنس کو بدلتا ہے اور جیت یقین ہی کرتا ہے انہوں نے اسرائیل کو دھمکی دی کہ یمن کا امید سے کہیں زیادہ مضبوط اور تباہکاری ریاکشن حملہوروں کے لیے بھوکم یعنی زلزلہ ارتھ کوئیک ثابت ہوگا انہوں نے اسرائیلیوں کو سلا دی کہ وہ بہت زیادہ خوشناوں کیونکہ سزا سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے انہوں نے آگے اور سخت لہجے میں کہا کہ آپ کے پاس یا تو ملک چھوڑنے اور واپس وہیں لوٹنے کا آپشن ہوگا جہاں سے آپ آئے تھے یا شیلٹروں میں رہنا ہوگا امریکی اور بریٹش سیکیورٹی آپ کی مدد نہیں کرے گی اور جو ہاتھ یمن کی سوورنٹی کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے ریسورسز اور لوگوں پر حملہ کرتا ہے اسے کاٹ دیا جائے گا اس کے علاوہ ہوتیوں نے اسرائیل کو جہنم کے دروازے میں دھکیل نے کی دھمکی دی ہے ہوتی انساراللہ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کے خلاف فیصلہ کن اور خطرناک قدم اٹھائے جائیں گے جو فلسطین کے قبضے والے علاقوں میں گہرے فوجی اور سیکیورٹی ٹھکانوں کو نشانہ بنائیں گے ہوتی انساراللہ کے پولٹیکل بیورو کے ممبر حسام الاسد نے اعلان کیا ہے کہ یمنی فوج اپنے حملوں کے پانچوے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے انہوں نے دھمکی دی کہ عام لوگوں کی بڑھتی موتوں کے نتیجے میں اسرائیل کے سٹریٹیجک ٹھکانوں پر حملے ہوں گے انہوں نے کہا کہ زائون دشمن نے یمن کے حدیدہ بندرگاہ کو نشانہ بنا کر جہنم کے دروازے کھول دیے ہیں اور قبضے والے فلسطینی علاقوں میں گہرے بندرگاہ فوجی اور سیکیورٹی سینٹرز یمنی فوج کے حملوں کی چپیٹ میں آ جائیں گے الاسد نے یہ بھی کہا کہ کچھ عرب ملکوں نے لال ساگر یعنی ریڈ سی کے بجائے زمینی گلیارے کھول کر اور اپنے ہوای علاقے کو کھول کر اور حماس کو ٹیرریسٹ کہہ کر زائونی دشمن کو سپورٹ کر کے ریڈ لائنز پار کر لی ہیں ہم انہیں ورننگ دیتے ہیں کہ ان کا جواب آنے والا ہے انہوں نے اسرائیل کو صاف پیغام دیا کہ شہریوں پر کسی بھی حملے کا جواب دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ حدیدہ بندرگاہ پر اسرائیل کے حملے کے لیے یمن کا جواب الگ ہوگا ایک غیر معمولی جواب جو حملہ آوروں کو ان کے کاموں پر پشتاوا کرائے گی اس کے علاوہ الاسد نے ایکس سوشل نیٹورک پر ایک پوسٹ میں اسرائیل کو ایک تباہکاری اور دردناک جھٹکا دینے کی دھمکی دی ہے جو انہوں نے کہا کہ جلد ہی آنے والا ہے انہوں نے قرآن کی آیت کا استعمال کرتے ہوئے کہا جلد ہی ہم ایک ایسا دن دیکھیں گے جب آسمان دھاتو یعنی میٹل کی طرح پکھل جائے گا سیٹڈے کو اسرائیلی جنگی جہاز ہونے حدیدہ میں عمارتوں تیل کے کارخانوں اور ایک بجلی اسٹیشن کو نشانہ بنایا جس میں کم سے کم چھے لوگ مارے گئے اور تیراسی زخمی ہو گئے یہ حملہ یمن کی فوج کے ذریعے غازہ میں اسرائیلی قتل عام کے جواب میں تلویم میں امریکی کانسلیٹ کے پاس ڈرون حملہ کی جانے کے ایک دن بعد آیا تھا جس میں ایک شخص کی موت ہو گئی اور دس زخمی ہو گئے اسرائیلی ائر ڈیفنس سسٹم ہوتھیوں کے ڈرون کو روکنے میں ناکام رہا اسی بیچ امریکہ کے جنگی جہاز آئیزن ہاور کے کمانڈروں نے تسلیم کیا ہے کہ ان کو یمن سے غیر معمولی خطروں کا سامنا کرنا پڑا المسیرہ نے بتایا ہے کہ امریکی ائر کرافٹ کیریئر آئیزن ہاور کے کمانڈروں اور افسروں نے قبول کیا ہے کہ ان کے جہاز کو ریڈ سی میں غیر معمولی ڈائریکٹ اور لگتار خطروں کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے درجنوں یمنی ڈرون جہازوں کے ذریعے حملوں کے بارے میں بھی بتایا یو ایس نیول انسٹیچوٹ نیوز نے ریڈ سی سے آئیزن ہاور کی واپسی پر ایک ریپورٹ جاری کی ہے جس میں اس کے کمانڈروں اور افسروں کی گواہی درج کی گئی ہے کمانڈر چاڑا ہل نے تیناتی کو غیر معمولی بتایا جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پہلی بار کسی امریکی بیڑے کو لگتار ڈائریکٹ خطرے کا سامنا کرنا پڑا ہے سیکنڈ سٹرائک گروپ کے کمانڈر ایڈمیرل کاون حکیم زادے نے کہا کہ ہم سات مہینوں سے ہوتی ہتھیاروں کی رینج کے اندر ایک سمندری علاقے میں کام کر رہے تھے انہوں نے اسٹرائک گروپ کی جنگی صلاحیتوں کا پوری طرح سے استعمال کرنے اور مشکل حالات سے نپٹنے پر روشنی ڈالی جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پہلی بار ہوا ہے حکیم زادے نے قبول کیا کہ یمنی فورسز نے لڑائی کو کنٹرول کیا انہوں نے آگے کہا کہ دشمن نے تیہ کیا کہ کب گولی باری کرنی ہے اس لیے ہمیں ہر دن الیرٹ یعنی ہوشیار رہنا پڑا اسی بیچ ایران نے کہا ہے کہ یمن کے ہوتی انسار اللہ نے اسرائیل کے خلاف اتحاد دکھایا ہے اور وہ مسلم دنیا کے لیے فخر کا مقام رکھتے ہیں ایران کے انٹرم فورنڈ منسٹر علی باغری کانی نے یمنی لوگوں کے ساتھ ایران کا اتحاد اور یمن کے خلاف اسرائیل کے حملوں کے سامنے ریزسٹنس ظاہر کیا ہے باغری کانی نے کل یمن کے انسار اللہ کے سپوکس پرسن محمد عبدالسلام کے ساتھ ٹیلی فون پر باتچیت کے دوران یہ بات کہی انہوں نے الہدیدہ بندرگاہ میں شہری امارتوں پر اسرائیل کے ہوای حملے کی مضمت کی جس میں چھ یمنیوں کی موت ہو گئی اور تراسی زخمی ہو گئے جن میں سے کئی کی حالت سیریس ہے باغری کانی نے کہا کہ غازہ پٹی میں مظلوم فلسطینیوں کے لیے یمنی لوگوں اور ہوتی انسار اللہ کے لڑاکوں کی تاریخی حمایت مسلم امہ کے لیے فخر کا سورس ہے اسی بید چین نے ایک اور بڑی ڈیپلومیٹک کامیابی حاصل کی ہے بیجنگ میں فلسطین کے سبی ریزسٹنس گروپس کا ایک بڑا ایگریمنٹ ہوا ہے حماس نے دوسرے فلسطینی گروپس کے ساتھ نیشنل یونیٹی سمجھاتے کا اعلان کیا ہے حماس نے کہا ہے کہ اس نے بیجنگ میں فتح سمیت دوسرے فلسطینی گروپس کے ساتھ راشتری ایکتہ کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے سمجھوتے پر دستخط کی ہیں چین کے ذمہ داروں نے اسے خونی ازرائیلی حملے کے ختم ہونے کے بعد غازہ پر فلسطینی حکومت بنائے رکھنے کے مقصد سے سمجھوتے کے طور پر بتایا ہے حماس کے سیاسی بیورو کے ممبر موسیٰ ابو مرزوخ نے آج چینی فورنڈ منسٹر وانگی فور در لیبریشن آف فلسطین پی ایف ایل پی اور دیموکرائٹک فرنڈ فور در لیبریشن آف فلسطین ڈی ایف ایل پی کے نمائندوں سے ملاقات کے بعد کہا کہ آج ہم راشتری ایکتہ کے لیے ایک سمجھوتے پر دستخط کر رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس سفر کو پورا کرنے کا راستہ نیشنل یونیٹی یعنی راشتری ایکتہ ہے ہم راشتری ایکتہ کے لیے پابند ہیں اور ہم اس کی اپیل کرتے ہیں چین کے فورنڈ منسٹر وانگی نے اس موقع پر کہا کہ فلسطینی نمائندے جنگ کے بعد کے غازہ پر حکومت کرنے کے لیے ایک انٹرم نیشنل ریکنسیلیشن سرکار یعنی انترم راشتری صلح سرکار قائم کرنے پر تیار ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ سب سے اہم حصہ جنگ کے بعد کے غازہ کی حکومت کے اردگرد ایک انترم راشتری صلح سرکار بنانے کا سمجھوتا ہے فلسطینی گروپس کے ذریعے بیجنگ ڈیکلیریشن پر دستخط کرنے کے بعد یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ صلح فلسطینی گروپس کے لیے ایک اندرونی معاملہ ہے لیکن ساتھ ہی اسے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سپورٹ کے بینا حاصل نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کہا کہ چین ویسٹ ایشیا علاقے میں آمن اور اسٹیبلیٹی کی حفاظت میں ایک کنسٹرکٹیو رول ادا کرنے کا خواہش مند ہے بیجنگ میں ہونے والے سمجھوتے کے بعد اسرائیل کے فورن منسٹر اسرائیل کیڈز نے حماس کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لیے فلسطینی آثورٹی کے پریزیڈنٹ محمود عباس کی فتح پارٹی کی نکتہ چینی کی ہے انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا ہے حماس اور فتح نے جنگ کے بعد غازہ کے جوائنٹ کنٹرول کے لیے چین میں ایک سمجھوتے پر دسخط کیے ہیں ٹررزم کو خارج کرنے کے بجائے محمود عباس حماس کے ہتیاروں اور بلاتکاریوں کو گلے لگاتے ہیں جس سے ان کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا ہے کینس نے آگے لکھا ہے کہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوگا کیونکہ حماس کی حکومت کچل دی جائے گی اور عباس دور سے غازہ پر نظر رکھیں گے انہوں نے آگے لکھا ہے کہ اسرائیل کی سیکیورٹی پوری طرح سے اسرائیل کے ہاتھوں میں رہے گی اسی بیچ المنار نے خبر دی ہے کہ طلقرم میں اسرائیلی بمباری میں پانچ لوگوں کی موت ہو گئی جس کے بعد حماس نے جوابی حملہ کیا ہے آج صبح حماس کے لیڈرز ایک ماں اور اس کی بیٹی سمیت پانچ شہیدوں کی موت ہو گئی جب ایک اسرائیلی حملے نے نورس ویسٹ بینک میں طلقرم کیمپ کو نشانہ بنایا جہاں فلسطینی ریزسٹنس کے لڑاکوں اور اسرائیلی فوج کے بھی جھڑپے ہوئیں طلقرم میں القسام برگیڈ اور القدس برگیڈ دونوں نے اسرائیلی فوجی گاڑیوں پر کامیاب حملوں کا اعلان کیا ہے الاقصہ شہید برگیڈ اور ابو علی مصطفی برگیڈ نے بھی اسرائیلی فوج کے ساتھ خطرناک جھڑپوں میں شامل ہونے کی تلا دی ہے خبر کے مطابق پچیس سے زیادہ فوجی گاڑیوں جن میں کئی بھاری بلڈوزر شامل تھے نے آج صبح طلقرم کیمپ پر دھاوا بول دیا اور گاڑیوں اور دکانوں سمیت بنیادی دھانچے اور شہریوں کی پروپرٹی کو بلڈوزر سے گرانا اور توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیا اور گھروں کے دروازوں پر دھول اور پتھروں کا ملبہ ڈال دیا اور کیمپ کی گلیوں کو بند کر دیا اسرائیلی فوج کے مطابق آج صبح ویسٹ بینک کے شہر طلقرم میں اسرائیلی ڈرون حملے اور جھڑپوں میں مارے گئے کئی ہتھیار بند فلسطینیوں میں دو سینئر میمبر شامل تھے فلسطینی میڈیا نے پانچ لوگوں کے مارے جانے کی اطلاع دی ہے فلسطینی میڈیا اور آئی ڈی ایف نے دو کمانڈروں کا نام اشرف نفع بتایا جو طلقرم میں حماس کے سربراہ تھے اور محمد ابو عبدو جو طلقرم میں فتح سے جڑے الاخصہ شہید برگیٹ کے سربراہ تھے اسی بیچ امریکہ کی کھوجی پترکاریتہ کے لیے مشہور ایکسیوس نیوز ویب سائٹ نے خبر دی ہے کہ اسرائیل امریکہ اور یونائٹڈ عرب ایمیریٹس نے غازہ کے لیے جنگ کے بعد کے پلان پر ابو دھابی میں خفیہ میٹنگ کی ہے ریپورٹ کے مطابق اس میٹنگ کے میزبانی یو اے ای کے فورن منسٹر عبداللہ بن زاید نے کی اور اس میں اسرائیل کے سٹریٹیجک معاملوں کے منسٹر رون ڈرمر اور امریکی پریزنٹ جو بائیڈن کے میڈل ایسٹ کے لیے نمائندے بریٹ میک گرک نے حصہ لیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جنگ کے خاتمے پر غازہ کے لیے پلان بنانے والے دو سینئر ازرائیلی افسر بھی اس میٹنگ میں موجود تھے اسی بیچ واشنگٹن سے خبر ہے کہ کل امریکہ پہنچنے کے بعد بنجامل نیتنیاہو نے ہماس کے ذریعے قیدی بنائے گئے ازرائیلیوں کے کنبو سے کہا کہ ان کی رہائی کے لیے سمجھوتے کی شرطیں بینا کسی شک کے ساتھ آ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ایک اچھا اشارہ ہے اور دوسرا اشارہ یہ ہے کہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دشمن کی حمد ٹوٹنے لگی ہے ہم ایک یقینی بدلاؤ دیکھ رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بدلاؤ اور بھی بڑا ہوتا جائے گا میں شروع میں ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پروسس ہوگا بدقسمتی سے یہ سب ایک بار میں نہیں ہوگا اس میں کئی مرحلے ہوں گے انہوں نے آگے کہا لیکن میرا ماننا ہے کہ ہم ایک سمجھوتے کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور دباؤ بنائے رکھ سکتے ہیں جس سے اور لوگوں کی رہائی ہو سکتی ہے اسی درمیان اسرائیل کے سیکیوریٹی سربراہوں نے کہا ہے کہ وہ اس بات پر راضی ہیں کہ اسرائیل چھہ ہفتے تک غازہ سے ہٹنے کا سامنا کر سکتا ہے ڈیفنس منسٹر موساد اور شن بیٹ کے سربراہوں نے نیتنیاہو سے کہا ہے کہ اگر آئی ڈیف ٹیمپریری طور سے قیدیوں کے سمجھوتے کے تحت غازہ چھوڑ دیتا ہے تو حماس اثردار طریقے سے پھر سے مضبوط نہیں ہو پائے گا آپ نے دیکھا کہ اب اسرائیل کے سیکیوریٹی سربراہ اپنی کمزوری کی بنیاد پر جنگ بندی کے لیے تیار ہیں نیتنیاہو لگاتار جھوٹ بول رہے ہیں کہ حماس کمزور ہو رہا ہے اور قیدی جلدی رہا ہو جائیں گے اب ہوتیوں کا کہنا ہے کہ اب اسرائیل کے زائونی یہودیوں کے لیے دو ہی آپشن ہے یا تو وہ ان ملکوں کو واپس چلے جائیں جہاں سے وہ آئے تھے یا پھر رفوجی کیمپوں میں رہنے کے لیے تیار ہو جائیں ہوتیوں کے بارے میں ایران کا یہ کہنا کہ وہ دنیا کے مسلمانوں کے لیے فخر کی وجہ ہے ایک بڑا اسٹیٹمنٹ ہے ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل ابھی اور کمزور ہوگا نیتنیاہو نے اگر امریکہ میں ڈونالڈ ٹرمپ کی سرکار بننے کا انتظار کیا اور جنگ کو لمبی کیا تو اسرائیل اور جر جر ہو جائے گا اسرائیل فلسین جنگ کی خبریں ہم لگاتار آپ تک پہنچا رہے ہیں جیسے جیسے حالات ہوں گے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے آج گیا اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینکیو دنیا واد شکریہ جائے بھارت جائے ہند انسٹاگرام، فیس بک اور ٹیوٹر ایک آنٹ پر ضرور شیئر کریں